نمشکار میں آپ کا جو سی موہن جی نچتروانی چینل سے ماتارہ کو پرنام کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبوں کا بہت بہت نمان راسی فل کے سرنکلا میں آج 11 اپریل 2022 دن سوم بار چہترماس شکل پکش دسمی تھی آج بجیہ دسمی کا بھی چہتماس کے نوراتر کا منایا جاتا ہے پورے دن آج میں ویڈیو کے انت میں ایک چھوٹی سی اپائے بتاؤں گا آپ کو جو سب ہی پر لاغو ہوتا ہے وہ اپائے کریں بہت سارے رہات آپ کو ملے گے ویڈیو کے انت میں میں بتاؤں گا نشتر پش نشتر چھو بچ کے 51 منٹ تک رہیں گے یعنی سنی کا جو پش نشتر ہے چھے بچ کے 51 منٹ سوبہ تک ہی رہیں گے اپرانت اشولے سانشتر کا آگمن ہو جائے گا جس کے سوامی بودھ دیو ہے راسی پورے دن کرک راسی رہیں گے جس کے سوامی خود چندر دیو ہے راہو کال آٹھ بچ کے 42 منٹ سوبہ سے لے کے دس بچ کے 16 منٹ سوبہ تک تو آئیے آج کا راسی فلسل کریں سب سے پہلے میس راسی چندر دیو چطورت اسثان میں بیٹھے ہوئے ہیں کرک راسی میں اور بودھ کی نشتر میں ہیں بودھ آپ کی کنڈلی میں تیرتی اسثان کے سوامی ہیں چھٹھے اسثان کے سوامی ہیں لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے بیکتیوں کو آج نوکری ملنے کی پرول سمبھاب نہ رہیں گے انہیں کام ملنے کی سمبھاب نہ رہیں گے چاہے سرکار میں ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو زیادہ تک پرائیویٹ سیکٹر میں ہی امیدیں ہیں بیرسپتی شکر اور منگل آپ کے ایک آتس اسثان میں بیٹھے ہوئے ہیں پنچم اسثان کو دیکھ کر سنتان کو کافی لاب دلا رہے ہیں سورج دیواب کے بارمے میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری کرمچاری کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چھ بچ کے ایک آون منٹ کے بعد چندرمہ چل جائیں گے بودھ کے نوشتر میں تو دس بچ کے تیتیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے دو منٹ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے بہت اچھا نہیں ہے تھوڑے پریشانی کی سمبھاونایں زیادہ رہیں گے بارہ بچ کے تین منٹ تک من بھی تھوڑا زیادہ بیچین رہے گا بھاگ دور کی بھی ستیتی زیادہ رہیں گے لیکن پرابت کچھ بھی نہیں ہوگا بارہ بچ کے تین منٹ سے لے کے چار بچ کے ایکیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں بڑا ہی انکول ہے آپ کے لئے بہت ہی انکول سمیں ہیں اگر آپ بھی روجگار ہیں تو ایکین جانے آپ کو روجگار مل جائے گا جو بیکتی بیپسائے کرتے ہیں انہیں ان کے سونچ سے زیادہ لاب ملنے والا ہے جو بیکتی سنگر ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں اتدک لاب ملے گا جو بیکتی جمی جائدات کا کام کرتے ہیں بہت زیادہ لاب ملے گا لیکن جو بیکتی میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں جو بیکتی ڈاکٹر ہیں جو بیکتی پرشاسن میں ہیں جو بیکتی گیہوں کا بیپار کرتے ہیں گڑ کا بیپار کرتے ہیں ان کے لئے سمیں انکول نہیں ہے پتہ سے بھی آپ کو اچھے پرنام نہیں ملیں گے پتہ کے بھی سواس میں کافی پروبلم کا اسططی بنا ہوا رہے گا چار بچ کے کیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں تھوڑا سواس پر آپ کو دھیان دینے کا سمیں ہے چھوٹا موٹا گھٹنا درگٹنا ہو سکتا ہے سرکاری نوکری کرنے والے کو ان کے اچھا دکاری کافی تنگ کر سکتے ہیں پریشان کر سکتے ہیں انہیں کافی بری اسططی میں لائے سکتے ہیں جو بیکتی انیتی گروپ سے پیسے کماتے ہیں ان کی اسططی زیادہ خراب ہو سکتی ہے چار بچ کے ایکیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کے سات بچ کے آرتالیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے اچھا سمیں ہے یاترائیں ہوں گی ہر طرف سے لاب ہو گی منٹ سے لے کے راتری نو بجے تک کا سمائے کافی اچھا سمائے جمین جائدہ سے کافی فائدہ ہوگا جو بیکتی لکری کا بیپار کرتے ہیں جو بیکتی کیمیکل کا بیپار کرتے ہیں ہر طرف سے فائدہ ہونے کی سمبھاونا آپ کے پرول ہیں تو دن آج آپ کا بہت ہی اچھا ہے دن بڑا نہیں ہے بجیہ دسمی کا دن ہے آج کے دن درگا جی کے ہی منتروں کا جا آپ کریں درگا جی کے بتیس ناموں کا جاپ کریں اوم دن درگے درگے رکشنی شواہا اوم دن درگے درگے رکشنی شواہا اس منتر کا جاپ کریں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شب ہو بریشاب راسی چندردی تیسرے اسطھان میں بیٹھے ہوئے ہیں چھے بج کے کعوان منٹ تک شنی کے نشتر میں رہیں گے اور سوبہ چھے بج کے کعوان منٹ کے بعد چندرما چلے جائیں گے بودھ کے نشتر میں بودھ آپ کے بارمے میں بیٹھے ہوئے ہیں میں پنچہ مستان کے سوامی ہیں بودھ آپ کے کنلی میں دھن بھاؤ کے سوامی ہیں اب بودھ بارمے میں کیتو کے نشتر میں بیٹے ہوئے ہیں یاترائیں کا کافی یوگ ہوگا لیکن یاترہ سے بہت زیادہ فائدہ ہونے کی استطیعہ آپ کی نہیں بنتی ہے بیدیش سے جو بیپار کرتے ہیں انہیں فائدہ ہو سکتا ہے جو دوا کا بیپار کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے جو پولیس میں کام کرتے ہیں سینہ میں کام کرتے ہیں انہیں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن بے پاری کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائننس سیکٹر میں کام کرتے ہیں بینکنگ میں کارکن کرتے ہیں چارے ریکاؤنٹنٹ میں کام کرتے ہیں انہیں تھوڑی نقصان ہونے کی زمباب میں آج کے دن پر ہوگا ہے دس بج کے تیس منٹ سے لے کے بارہ بج کے تین منٹ تک کا سمیں دامپت جیبن سے تناؤ کا استثیتی زیادہ رہے گا پارٹنر سے بھی بات بہت زیادہ بننے والی نہیں ہے من تھوڑے بے چین رہیں گے تو سانتی سے کام کریں بارہ بج کے تین منٹ سے لے کے چار بج کے اکیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے تھوڑا سا اچھا ہے بیدیس سے آپ کو لاب ہوگا گروسری کا بے پار کرتے ہیں انہیں لاب ہوگا سنچار مادہم سے آپ کو لاب ہوگا فلموں میں کام کرنے والے کو لاب ہوگا بہت سارے لوگ اس میں بیدیس کی بھی یاترہیں کر سکتے ہیں چار بج کے اکیس منٹ سے لے کے پانچ بج کے دس منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے تھوڑا اچھا سمیں جو دبا کے پر پاری ہیں لاب ہوگا جو پرساسن میں ہے لاب ہوگا جو بیکتی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کو بھی لاب ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن جو فائننس سیکٹر میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ میں بھی انہیں نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے جو پرائیویٹ بینکوں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے سنتان سے آپ کو پروبل ہونے کی سمبھاونا ہے پربل ہیں پانچ بج کے چالیس منٹ سے لے کے سات بج کے آٹالیس منٹ تک کا سمیں یاترہ کا سمیں ہوگا بیدیس یاترہ کا بھی سمیں ہو سکتا ہے کافی بیدیس سے آپ کو لاب بھی سمیں ہو سکتا ہے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بیدیس یاترہ ہی سمیں کر سکتے ہیں اپنے اوفیسیل ٹوڑ میں سات بچ کی ارتالیس منٹ سے لے کے رات ترین نو بجے تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لیے اچھا ہے جو بھومی کا کام کرتے ہیں اچھا ہے جو پولیس میں کام کرتے ہیں اچھا ہے جو میڈکل ریپرزنٹیٹیو ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں اچ آئر کا کام کرتے ہیں ان کے لیے سریسٹ کام ہے کھل ملاکت دن آج آپ کا ملا جلائی ہے تو آج کے دن آپ اس منٹروں کا جاپ کریں یادے بی شر بھوتے سو ماتری روپے نسنسٹا نمس تسسے نمتسے نمتسے نمو نمہ یادے بی شر بھوتے سو ماتری روپے نسنسٹا نمس تسسے نمتسے نمتسے نمو نمہ کافی لاب ہوگا دن آپ کا شب ہو میتھون راسی چیندر دیو آپ کے دوتی اصطان میں بیٹھے ہوئے ہیں بریش پتی شکر اور منگل بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کاتس اصطان میں تیرتی اصطان کو دیکھ رہے ہیں بدھ آپ کے راسی باؤ کے سوامی یا لگن باؤ کے سوامی بدھ آپ کے کاتس میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سندر سمیہ ہے آپ کا بہت ہی سندر سمیہ ہے ہر کام میں سفلتہ ملے گی دھن کا سنجے کریں گے سندر سے کافی اچھے اچھے سمیہ سننے کو ملے گے تو سمیہ آج آپ کا ہے بہت خوبصورت سمیہ ہے دس بچ کے تیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے تین منٹ تک کا سمیہ ہے تھوڑا سندر سے پریشانی کا سمیہ ہوگا سندر پر اتدی خرچ کا سمیہ ہوگا سندر سے تھوڑے من دکھی ہو سکتے ہیں آپ کے بارہ بچ کے تین منٹ سے لے کے چار بچ کے کیس منٹ تک کا سمیہ یہ سمیہ آپ کے لئے یہ بہت ہی مہتپورن سمیں ہے بہت ہی سندر سمیں ہے بھاگ اور آئے بھاو کا سنگم رہے گا بھاگ سے آئے ہوں گے اور آئے سے بھی بھاگ پرول ہوں گے آپ کے اجادی کاریوں کا کافی سیوگ ملے گا جو بیکتی پرائیویٹ سیکٹر میں انہیں کافی سیوگ ملے گا ہر طرح کا سیوگ ملے گا خاص کر کے جو بڑے بڑے کمپنی میں اچار ہیں انہیں کافی لاپ کی سمبھاونا ہے جو نوکری پیشہ بیکتی ہیں سرکاری ان کو بھی کافی لاپ ہوگا جو سرکار سے ٹینڈر لے کے کام کرتے ہیں ان کے قلیب یہ بہت سندر سمیں ہے بارہ بچ کے تین مینٹ سے لے کے چار بچ کے کس منٹ تک کا سمیں جیبن ساتھی سے بھی لاپ ہوگا ان مہلاوں سے بھی آپ کو فائدہ پہنچیں گے چار بچ کے کس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں پرساسن سے کافی مدد ملے گا پراکرم آپ کا بڑھا ہوا رہے گا جو بیکتی یہوں گونڈ کا بے پار کرتے ہیں کروسری کا بے پار کرتے ہیں لاپ ہوگا جو بیکتی ڈاکٹر سے کافی لاپ ہوگا جو بیکتی دوا کا کام کرتے ہیں کافی لاپ ہوگا جو بیکتی دوا کے سیکٹر میں پرائیویٹ جوب کرتے ہیں ان کا بھی پرموشن ہونے کی سمباب نہ ہے پرول ہے پانچ بچ کے چاریس منٹ سے لے کے سات بچ کے اٹھالیس منٹ تک کا سمیں بڑا ہی سندر سمیں ہے بہت ہی سندر سمیں ہے دھن کا سنچے کریں گے امید سے زیادہ آئے ہونے کی استطیق ہوگی مطروں سے کافی سہیوگ ملے گا بڑا ہی سندر سمیں ہے سات بچ کے اٹھالیس منٹ سے لے کے رات پر نو بجے تک کا سمیں یہ بھی سمیں آپ کے بھاگ آپ کے ساتھ رہے گا اور ہر طرف سے بدد ملے گا بی سی ایس کر کے انہیں زیادہ مدد ملے گا جو ریال اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں جو بہت ہی پولیس میں ہیں جو بہت ہی سینہ میں ہیں بہت ہی سندر سمیں ہے آج کا دن بڑا ہی ساندار دن ہے آپ کا مطروں راسی بالے آج کے دن آپ درگا سب ستھی کے اس منتر کا جاب کریں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو کرک راسی چندر دیو آفی کی راسی بہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چھو بج کے ایک کانون منٹ تک شنی کے نشتر میں رہیں گے سنی سپتم میں بیٹھے ہوئے ہیں صوبہ چھے بج کے ایک کانون منٹ کے بعد چندر دیو چلے جائیں گے بودھ کے نشتر میں ہیں بودھ آپ کے کنلی میں بار میں اسٹھان کے سوامی ہیں بودھ آپ کے کنلی میں تیسرے اسٹھان کے سوامی ہیں کرم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دن کوئی کام آپ ٹھیک ڈنگ سے نہیں کر پائیں گے ہر کام میں آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا بوتھ بھی کیتو کے نچتر میں ہے تو ہر کام میں پرشانی ہوگی کسی کام کا سمپاتن آج اچھے ڈنگ سے نہیں ہو سکتا ہے جو بیکتی فائنینس میں ہے جو بیکتی بینکنگ میں ہے جو بیکتی بیپار کرتے ہیں تو انہیں بھی کافی کٹنائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دن بہت اچھا نہیں ہے شنی کی درشتی پڑ رہی ہے چندرمہ پر سبتم بھاو سے تھوڑے اُلٹے پُلٹے سونچ بھی آپ کے ہو سکتے ہیں تو اپنے سونچ کو لگام دیں اور اپنے سونچ کو صحیح کریں بارہ بچ کے تین منٹ سے لے کے چار بچ کے اکیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے کسی بھی طرح کا نیویس نہ کریں سیئر سٹا لوٹری سے دور رہیں جمین میں بھی نیویس کرنا اچھت نہیں ہوگا باہن میں بھی نیویس کرنا اچھت نہیں ہوگا فائدہ کے والے ایک جن کو ہوگا وہ بیکتی ہیں جو فلموں میں کام کرتے ہیں سنگر ہیں میوزک ڈیریکٹر ہیں نرد کلا میں ماہر ہیں انہیں کافی لاب ہوگا چار بچ کے اکیس منٹ سے لگ کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں پیتا سے مدھوید ہو سکتے ہیں بڑے بجرگوں سے جھنجہ ٹڑائی ہو سکتی ہے دبا کے بیپاری کو نقصان ہو سکتا ہے جو بیکتی پرساسن میں ہے کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سمیں کہیں سے اچھا نہیں ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کے سات بچ کے ارتالیس منٹ تک کا سمیں کام کی کافی ادھکتہ رہے گی بہت پریاز کریں گے اپنے کام کو سفل کرنے کے لیے اور اتھک پریاز کے بعد یہ سمیں اچھا ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کے سات بچ کے ارتالیس منٹ تک جس میں کچھ آپ آپ کو سپلتا مل سکتی ہے تو دن کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے کرک راسی والے آج کے دن آپ درگا سبصدی کے اس منتروں کا جا آپ کریں یادے بھی شرب بھوٹے سو بریتی روپے نسنسیتا نمستسے نمتسے نمتسے نمو نمہ یادے بھی شرب بھوٹے سو بریتی روپے نسنسیتا نمستسے نمتسے نمتسے نمو نمہ کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبہ سنگ راسی چندرما بیٹھے ہوئے ہیں چھو بچ کے اکاوہ मिنٹ تک چندرما شنی کے نچتر میں رہے گے چھے بچ کے اکاوہ مिنٹ سوک کے بعد چندرما بودھ کے نچتر میں چلے جائیں گے بودھ آپ کے کللی میں آئے بھاؤ کے سوامی ہیں بودھ آپ کے نبم بھاؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیتو کے نچتر میں ہے کیتو تیرتی fifframes میں بیٹھے ہوئے ہیں bodیس سے بہترین لاب ملنے کا سمال ہے bodیس بھرمن کرنے کا سمال ہے یاترہ کرنے کا سمیں ہے لیکن چیندرمہ بار میں میں ہے یاترہ کو جتنا نشید رکھ سکتے ہیں یاترہ سے جتنا پرہج رکھ سکتے ہیں لیکن بیدیشوں سے فائدہ ہوگا اب بیدیش بھرمن کی بھی استطیعہ کی بنتی ہے بارہ بج کے تین منٹ سے لے کے چار بج کے اکیس منٹ تک کا سمیں تھوڑا جیون ساتھی سے تناو کے سمیں بنتا ہے جیون ساتھی سے جنجہ ٹڑائی کا سمیں بنتا ہے لیکن بیپاڑ میں فائدہ ہونے کا سمیں ہے پرائیویٹ جوب کرنے والے کو بیسی ایس کر کے پرائیویٹ جوب ریل ایسٹیٹ کا کام کرتے ہیں پرائیویٹ جوب میں جو ٹی وی میں کام کرتے ہیں میڈیا میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ جوب جو خاص کر کے کنسلٹینشی کا کام کرتے ہیں انہیں فائدہ ہوگا موڈلنگ کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا چار بچ کے اکیس منٹ سے لگے پانچ بچ کے چاریس منٹ تک قسم ہے پتہ کے سواست سے کافی پریشانی ہوگی آپ کو آپ کے بھی سواست میں کافی پریشانی ہوگی اچادکاریوں سے کافی مدوید ہوگا جو ڈاکٹر ہیں انہیں بھی نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے جو دوا بے پاری ہیں ان کو بھی نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے سرکاری نوکری کرنے والے کافی اُلجھن میں پڑ سکتے ہیں انہیتک کام کرنے والے جیل تک جا سکتے ہیں پانچ بچ کے چاریس منٹ سے لے کے سات بچ کے آٹھالیس منٹ کا سمیں تھوڑا بیدیش سے لاب ہونے کا سمیں ہے لیکن یاترہ کرنے کا یوگ بن رہا ہے یاترہ سے تھوڑی دوری بنا کر چلیں خرچ کی کافی یہ دکھتا رہے گی من میں کافی تنہ اڑے گا سات بچ کے آٹھالیس منٹ سے لے کے رات تنہی نو بجے تک کا سمیں جیوان ساتھی سے کافی تنہوں کا سمیں ہوگا تو تھوڑا سا دن اچھا نہیں ہے آپ کا آج کے دن بجیہ دسمی کا دن ہے درگا جی کے اس منتر کا جاہب کریں یادے بھی شروا بھوٹیسو سانتی روپے نصنستہ نمستس سے نم anti-nمنا یادے بھی شروا بھوٹیسو سانتی روپے نصنستہ نمستس سے نمیتس سے نمتم کافی لاب ہوگا دن آپ کا شب و کنیہ راسی چندرم دیو آپ کے ایک آدھر سستانے بیٹھے ہوئے ہیں چھو بچ کے ایک کامل منٹ تک سنی کی نشتر میں رہیں گے چھو بچ کے ایک کامل منٹ کے بعد بودھ کی نشتر میں چلے جائیں گے اور بودھ آپ کے کنلی میں اسٹم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بیکتی ریسرچر ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں انہیں کافی کامیابی ملے گی جو بیکتی میٹریسین ہیں گنیتگ ہیں انہیں کافی کامیابی ملے گی لیکن جو بیکتی بیپار کرتے ہیں خاص کر کے partnership میں بیپار کرتے ہیں نقصان ہوگا سیبنتہ ستان بیپسائے ستان میں سورج بیٹھے ہوئے ہیں بیپسائے ستان کے سوامی بیردپتی اپنے زبادم میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا جیون ساتھی سے بھی تنہہ رہے گا اور بیپسائے میں بھی کافی کٹنائی کا سامنا کرنا پرے گا جو فائنس میں ان کو بھی سامنا کرنا پرے گا جو بینکنگ میں ان کو بھی کٹنائی کا سامنا کرنا پرے گا تو دن تھوڑا اچھا نہیں ہے چار بچ کے اکیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں یہ بھی سمیں اچھا نہیں ہے اس سمیں بیسیز کر کے جو سرکاری نوکری کرتے ہیں پوری سابدھانی بڑھتے ہیں partnership کے بیپسائے سے partner سے تقرار ہو سکتا ہے تو سمیں تھوڑا اچھا نہیں ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کے سات بچ کے آرٹالیس منٹ تک کا سمیں اچانک دھنلاب کا یوگ ہوگا پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کے سات بچ کے آرٹالیس منٹ کے سمیں میں اچانک دھنلاب کا یوگ ہوگا سات بچ کے آرٹالیس منٹ سے لے کے راتری نو بجے تک کا سمیں سترو پرحالا کی بیجی پرات کر سکتے ہیں لیکن مہیلہ سترو آپ کی ہیں تو آپ کو کافی نقصان ہوگا کھل ملاکت دن آپ کا بہت اچھا نہیں ہے آج کے دن آپ درگا سب ستھی کے اس منتر کا جاپ کریں شہرناغت دین آرد پڑی تران پرائنے شرب شارتی حریدیوی نارائنی نمستو تے شہرناغت دین آرد پڑی تران پرائنے شرب شارتی حریدیوی نارائنی نمستو تے کافی لاب ہوگا دن آپ کا شب ہو تولاراسی چندردیب آپ کے دسم استان میں بیٹھے ہوئے ہیں سنی کے نچتر میں ہے سنی آپ کے دسم میں بیٹھے ہوئے ہیں چھو بچ کے ایک آوانی منٹ کے بعد چندرمہ سوہ چھے بچ کے ایک آوانی منٹ کے بعد چندرمہ بودھ کے نشاط میں چل جائیں گا بودھ آپ کے سب تم میں بیٹے ہوئے ہیں بیپار سے کافی لاب ہوگا آپ کو کام دھام کی کافی ادھکتہ بہے گی کافی پریشنم سے آپ کو کام دھام پورا کرنا پڑے گا تب ہی جاگے کام دھام کا آپ کا سماپن ہوگا کافی محنت کس دن ہے آج آپ کا کافی محنت کرائے گا آپ کو ہر کام میں منگل سکر اور بیسپدی آپ کے پنچہ مستان میں بیٹھ کے سنتان کو کافی انتی دے رہے ہیں آئے کے بھی ستھی کو کافی پربل کر رہے ہیں ستروں کا سمن کر رہے ہیں جمین جاہداد سے لاب دلا رہے ہیں سیہر سٹھا لوٹری سے لاب دلا رہے ہیں دس بچ کے تیس منٹ سے لگے بارہ بچ کے تین منٹ تک کا سمیں تھوڑا آپ کے مانسی کسانتی کا سمیں ہوگا جمین جاہداد پیٹرنل پروپرٹی سے تھوڑی دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بارہ بچ کے تین منٹ سے لگے چار بچ کے کئیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے بہت ہی ساندار ہے بیفسائے میں کافی لاب ہوگا اور بیوہیت یوکتی آج کے دن سادھی بیہ کر سکتے ہیں پیرنٹ کے مرجی کے خلاب لب میریج کر سکتے ہیں چار بچ کے کئیس منٹ سے لگے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں ستروپ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں پرتیوکتہ پڑکشا سے لاب ملے گی پرساسن والے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں جو بیکتی بینک سے لون لے کے گھر بیٹے ہوئے ہیں بینک انہیں کافی پریشان کر سکتا ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لگے سات بچ کے اٹھالیس منٹ تک کا سمیں آپ کا اچھا ہے بیپار میں لاب ہوگا ہر کام آپ کے بننے شروع ہو جائیں گے بدھی کافی تیز کام کرنا شروع کر دے گا اور سمیں آپ کا کافی اچھا جائے گا تو آج کا دن سمیں تو آپ کا اچھا ہے بہت برا سمیں نہیں ہے آج کے دن آپ درگا سبصدھی کیس منٹر کا جاپ کریں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو بریششکراسی چندر دیب آپ کے نبم اسطان میں بیٹھے ہوئے ہیں چھو بچ کے کامونٹ تک سنی کے نشتر میں رہیں گے اور چھو بچ کے کامونٹ کے بعد بودھ کے نشتر میں چل جائیں گے بودھ آپ کے چھٹے استان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کے دن پرتیوگتہ پڑکشا میں جس نے پڑکشا دیا ہے آج کے دن اگر ریزلٹ نکلتے ہیں تو آپ کے لئے براہی اچھا ریزلٹ سنکھ لے گا آپ کی نوکری لگ سکتی ہے سنتان سے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو پتا کی ستھی بہت اچھی رہے گی کام دھام کی ستھی بہت ہی ساندار رہیں گے جمین جائدات آپ کھڑی سکتے ہیں نئے بہان کھڑنے کی ستھی بنتی ہے آپ کی دس بچ کے تیتیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے تین منٹ تک کا سمیں مانسک تناہوں میں رہیں گے لیکن کچھ بڑا ہونے والا نہیں ہے بارہ بچ کے تین منٹ سے لے کے چار بچ کے اکیس منٹ تک کا سمیں بیپار سے کافی لاب ہوگا بینکنگ سیکٹر میں ہے کافی لاب ہوگا جو بیکتی چارٹیٹ ایکاؤنٹینٹ ہے کافی لاب ہوگا جو بیکتی ریسرچ اسکولر ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی دلالی کا کام کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی جمین جائدات کو بیچنے کا کام کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں کافی لاب ہوگا چار بچ کے اکیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں پتا کے سواس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے سرکاری نوکری کرنے والے آپ کو ترہ ترہ کی پریشانی ہو سکتی ہے انیتی کارڈ کرتے ہیں جو سرکاری نوکری کرنے والے وہ کافی مصیبت میں پھر سکتے ہیں تو ترہاں سمحل کے رہیں پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کے سات بچ کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے دھرم کے پرتی آستھا رہے گی آپ کو بدھی آپ کا اس سمیں پربل رہے گا اور بینک وغیرہ سے جو کرج لیے ہوئے تھے اس کے نیوارن کے لیے آپ اپائے کریں گے اس کو چکانے کے لیے آپ اپائے کریں گے تو آج کا دن آپ کے لیے ملا جلا ہی دن ہے آج کے دن آپ درگا سبسطی کے اس منٹر کا جاپ کریں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبہ دھنوڑا سی چند دیو اسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں پورے دین اسٹم میں رہیں گے کرکراسی میں بھول کے بھی کوئی یاترہ نہ کریں بھول کے بھی بہتے پانی میں سنام نہ کریں ندی میں نہ جائیں پانی سے آج کے دن دور رہیں منگل سکر اور بیرسپتی دیو آپ کے تیسرے اسٹھان پر بیٹھ کے سبتم اسٹھان کو دیکھ رہے ہیں پراکرم آپ کا کافی بڑھا ہوا ہے سنچار مادیم سے کام کرنے والے کو کافی لاب ہوگا جو بیٹھتی ایجوکیشن لائن سے جڑے ہوئے ہیں ٹیچنگ لائن میں ہیں کوچنگ انسٹوٹ چلاتے ہیں اسکول چلاتے ہیں کولیج چلاتے ہیں کافی لاب ہوگا آپ کو ہر طرف سے آپ کو لاب ہوگا دس بج کے تیس منٹ سے لے کے بارہ بج کے تین منٹ تک کا سمیں تھوڑا سا منگ بینا مطلب کا آسانت رہے گا آپ کو اپنے اوفیس کا ہی ساپ کتاب نہیں ملے گا جس سے من زیادہ آسانت رہے گا اپنے سٹاپ پر زیادہ آپ بگڑتے رہیں گے بارہ بج کے تین منٹ سے لے کے چار بج کے اکیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کو کافی لاب کا سمیں ہے چھوٹے موٹے دیسوں سے اگل بگل کے دیسوں سے آپ کو کافی لاب ہوگا یاترہ کا پربل یوگ ہے لیکن چندرمہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے آسٹم میں تو یاترہ کو درائے بھائٹ کریں گے آپ سنچار مادیم سے اس میں کافی لاب ہوگا جو سوشل ورکر ہیں ان کو لاب ہی لاب ہے جو فلموں میں کام کرتے ہیں جو پرائیوٹ جوب کرتے ہیں بسیل کر کے کاؤس exclusive کے کمپنی میں بسیل کر کے فیشن کے کمپنی میں ان کو کافی لاب ہونے کی سمبھاونا ہے جو دوا کے کمپنی میں ہے ان کو بھی کافی لاب ہونے کی سمبھاونا ہے چار بج کے اکیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں وہ بیکتی جو ہردہ روگی ہیں چار بچ کے اکیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ جو بیکتی ہردہ روگی ہیں پون روپ سے خان پان پر پڑھے ج رکھیں کسی بھی طرح کے پروبلم ہونے پر امیڈیٹ ڈاکٹر سے ملے آپ کے لئے سمیں کئی سے اچھا نہیں ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کے سات بچ کے آٹالیس منٹ تک کا سمیں مانسی کا سانتی کا سمیں رہے گا من بہت زیادہ بیچین رہے گا آپ کا سات بچ کے آٹالیس منٹ سے لے کے رات تک نو بجے تک کا سمیں پراکرم کافی بڑھے ہو رہیں گے سترو پر آپ بیجے پرات کریں گے جمین جیدہ سے آپ کو فائدہ ہوگی تتھا جو بیکتی پولیس سیوہ میں ہیں ان کا ٹرانسفر اور پوشٹنگ ہو سکتا ہے تو کل ملا کر آج کا دن آپ کا ملا جولہ ہی دن ہے آج کے دن آپ درگا سبسدھی کے اس منٹر کا جا آپ کریں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو مکر راسی چندرما سبتم اسثہ میں بیٹھے ہوئے ہیں چھو بچ کے کامل منٹ تک سنی کے نشتر مرہیں گے سنی آپ کے لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں سنی کی سارے ساتھی چل لہی ہے چھو بچ کے کامل منٹ سوک کے بعد چندرما چلے جائیں گے بودھ کے نشتر میں بودھ چتر تستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تسمستان کو دیکھ رہے ہیں بودھ کیتو کے نشتر میں ہیں اور کیتو آپ کے کلنی میں آج کے دن تک آج کے دن تک ایک آدھر سستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لاپ کا سمیں ہے بیدیش سے زیادہ لاپ کا سمیں ہے بیپار میں بھی کافی لاپ کا سمیں ہے بھاگ کافی پربل رہے گا بھاگ سے آپ کو کافی لاپ ہوں گے سمیں بڑا نہیں ہے سنی کی سارے ساتھی چل لیے سنی لگن میں ہے سنی بھی منگل کے نشتر میں ہے منگل آپ کے کنلی میں دودھی یہ سانے بیٹھے ہوئے ہیں پیٹرن اور پروپرٹی سے بھی آپ کو لاب ہوگا دس بج کے تیس منٹ سے لے کے بارہ بج کے تیر منٹ تک بیدیسوں سے لاب ہونے کی کافی سمبھاونا ہے سنچار مادیم سے لاب ہونے کی کافی سمبھاونا ہے جو بیکتی الیکٹرونیس گوٹس کا دکان کرتے ہیں ان کو لاب ہونے کی بہت زیادہ سمبھاونا ہے بارہ بج کے تیر منٹ سے لے کے چار بج کے کئیس منٹ تک کا سمیں جو بیکتی سنگر ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں فلموں میں گائکی کرتے ہیں رنگ منچ میں گائکی کرتے ہیں نرت کلا کا ڈائریکشن کرتے ہیں موڈلنگ کرتے ہیں خوبصورت سمیں ہے آپ کا بہت ہی ساندار سمیں ہے جو ہوتل بیپس آئی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتل میں کام کرتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کاؤسمنٹی کے فلم میں کام کرتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیزائننگ کے چھتر میں ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی دوا کے پر پر پاری ہیں جو بیکتی میڈیکل ڈیپرزنٹیٹیو ہیں کافی لاب ہوگا چار بج کے کئیس منٹ سے لے کے پانچ بج کے چالیس منٹ تک آپ کا پراکرم کافی بڑھا ہوا رہے گا پرساسن والے کو کافی لاب ہوں گے آپ کو پرسکرت کیا بھی جا سکتا ہے پتہ سے بھی آپ کو کافی لاب ہونے کی سمبھاونا ہے پانچ بج کے چالیس منٹ سے لے کے سات بج کے آٹھالیس منٹ تک کا سمیں یہ بھی سمیں آپ کے لاب کا سمیں ہے بہت ایک سکھ میں کافی بردی ہوگی سات بج کے آٹھالیس منٹ سے لے کے راتری نو بجے تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے اچھا سمیں ہے اور خاص کر کے جمین سے جائدات سے ہوتل کے بیپار سے دوا کے بیپار سے لاب ہی لاب ہے تو پڑھائیں سندر سمیں ہے آج آپ کا آج کے دن آپ درگا سب ستھی کے اس منٹروں کا آج آپ کریں یادی بھی شرب بھوتے سو ماتری روپے نسنسیتا نمستسے نمتسے نمتسے نمو نما یادی بھی شرب بھوتے سو ماتری روپے نسنسیتا نمستسے نمتسے نمتسے نمو نما کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبھو کمبرہ سی چند دیب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں چھٹھے استان پر سردی خانسی جکام کا پرکوپ رہ سکتا ہے کروڑ کی بھاپنا زیادہ رہ سکتی ہے لیکن دھرم کرم میں بھی پوری آستہ رہے گی رومانٹک موڈ میں بھی زیادہ رہ سکتے ہیں لیکن ایک سیما تک ہی چندرمہ چھے وچ کے ایک آبن منٹ تک سنی کے نشتر میں ہے چھے وچ کے ایک آبن منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے بودھ کے نشتر میں بودھ آپ کے تیرتیے سانے بیٹھے ہوئے ہیں بیدیش سے کافی لاب ہوگا آپ کو سنچار مادنم سے کافی لاب ہوگا آپ کو سوشل میڈیا سے کافی لاب ہوگا آپ کو فائننس سیکٹر والے کو کافی لاب ہوگا پرنٹنگ پریس میں جو کام کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی لیکچرر ہیں پروفیسر ہیں وہ سکھا دینے دوسرے دوسرے ایسٹیٹ جا سکتے ہیں دوسری جگہ جا سکتے ہیں اپنے بھاسن دینے اپنے لیکچر کو دینے دس بچ کے تیس منٹ سے لیکے چار بچ کے اکیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں نہیں ہے کرم کے چھتر میں بھاگ دور زیادہ رہیں گے اور یزرٹس کمائیں گے بارہ بچ کے تیس منٹ سے لیکے چار بچ کے اکیس منٹ تک کا سمیں کافی رومانٹک موڈ میں آپ رہیں گے بہت ایک سکھ کے بہت سارے سمانے کتریت کریں گے جیون ساتھی سے آپ کو کافی لاب ملے گا محلہ پرٹس سے بھی آپ کو اس سمیں کافی لاب ملے گا چار بچ کے اکیس منٹ سے لیکے چھو بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے اچھا نہیں ہے پیٹرنر پروپرٹی میں دکت ہوں گے پیدا کے سواس سے دکت ہوگا سرکاری نوکری کرنے والے تھوڑے پریشان رہیں گے ڈاکٹرز کو دکت ہوں گے دوا کے بیپاری تھوڑے پریشان رہیں گے ویسے اس کر کے جو ہڈی کے ڈاکٹریں زیادہ پریشان رہیں گے میڈکل ریپریزنٹیٹی بھی زیادہ پریشان رہیں گے گصہ کی ادھکتہ آپ میں رہے گی سات بس کی اٹھالیس منٹ سے لے کے رات ترین نو وجہ تک کا سمیں کسی بھی مہیلہ سے جنجت ہونے کا سمیں ہے آپ کا بینا مطلب کے ٹینسن لینے کا سمیں ہے تو سیم بنا کے رکھیں حالانکہ اس سمیں جمین جائدات سے فائدہ ہوگا جمین جائدات کے ڈیلنگ سے فائدہ ہوگا آج کے دن آپ درگہ سبسدی کے اسی منطر کا جواب کریں یادی بھی شرب بھو تیسو سانتی روپے نسنسیتہ نمس تسسے نمت تسے نمت تسے نمو نمہ یادی بھی شرب بھو تیسو سانتی روپے نسنسیتہ نمس تسے نمت تسے نمت تسے نمو نمہ کافی لاب ہوگا دیناب کا شک ہو مین راسی چندردیب آپ کے پنچم استان میں بیٹے ہوئے ہیں چندرما سنی کے نشتر میں ہیں چھو وز کے کامن lowest سبت تک چندرما سنی کے نشتر میں رہیں گے اور شنی آپ کے بیٹے ہوئے ہیں ایک عادث استان میں لیکن چھ وز کے کامن lowest کے بعد چندرما چل جائیں گے بودھ کے نشتر میں اور بودھ بیٹے ہوئے ہیں آپ کے دوتھی استان پر بدھی کافی تیج رہے گا آپ کا ہر کام بدھی سے کریں گے بانی میں کافی مٹاس رہے گی سون سمجھ کے آج آپ بانی بولیں گے بیپار سے آپ کو تھوڑی نقصان ہونے کی سمبابنہ ہے ان کو جو گروسری کا بیپار کرتے ہیں جو فوڈ گرینز کا بیپار کرتے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بیپار کرتے ہیں ان کو تھوڑا نقصان ہونے کی سمبابنہیں جیدہ ہیں دس بچ کے تیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے تین منٹ تک کا سمیہ بھاگ بھی زیادہ ساتھ نہیں دے گا لیکن سنتان سے آپ کو اچھے سماچار سننے کو ملیں گے بیدیشوں سے آپ کو اچھے سماچار سننے کو مل سکتے ہیں بارہ بچ کے تین منٹ سے لے کے چار بچ کے کیس منٹ تک کا سمیہ اتدیک خرچ کا سمیہ ہے بینا مطلب کے آپ خرچ کریں گے جس کا کوئی اوچت نہیں ہوگا تو خرچ سے پڑھیج رکھیں چار بچ کے کیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تک کا سمیہ تھوڑا سا عبیمان آپ کا بڑھا ہوا رہے گا سو عبیمان بھی بڑھا ہوا رہے گا جو بیکتی بیسیز کر کے سرکاری نوکری میں ہے ان کا دیماغ تھوڑا سا جیدہ خراب ہو سکتا ہے بڑھا کسل پرشاہ سک جانے جائیں گے آپ نہ پڑھ سکتا ہے جو بیکتی نوکری کرتے ہیں فائننس سیکٹر میں انہیں بھی پرشانی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے سات بس کی ار تالیس منٹ سے لے کے رات ترین نو بجے تک کا سمیہ کہیں سے اچھا سمیہ نہیں ہے کروڑ پہ کابو پاہیں نیند نہیں آئے گی پورے دن بھر کا لے خواہ جو کھا لیں گے تو کافی پرشان ہو جائیں گے اس سمیہ سات بس کی ار تالیس منٹ سے لے کے رات ترین نو بجے تک کسی بھی مہیلہ سے نہ ہلجے ورنہ جیادہ پرشان ہی ہوگی کسی سے بھی نہ ہلجے ورنہ ہسپیٹل جانے کی بھی نو بات آ جائے گی چھوٹا موٹا گھٹنا درگھٹنا کا سمیہ ہے سات بس کی ار تالیس منٹ سے لے کے رات ترین نو بجے تک تو تُوڑا دھیان دے آج کے دن آپ درگا سفسدی کے اس منٹر کا جاپ کریں شروع وادہ پرشانیم تل لوکس اکلیس پری ایم ایم تویم کاریم اشمد بہری بیناس نم شروع وادہ پرشانیم تل لوکس اکلیس پری ایم ایم تویم کاریم اشمد بہری بیناس نم کافی لاب ہوگا دن آپ کا شب ہو میں نے راسی فل شروع کرنے کے پہلے کہا تھا کہ آج کے دن ایک بسیہ سپائے سوہی راس کی بھالے کو بتاؤں گا تو سنیں آج دسمی کا دن ہے نوراتر کے دسمی کا دن ہے آج کے دن سوہ سوہ آپ کسی بھی نرسری سے اپراجتہ کا پودھا لائیں اپراجتہ کا پودھا لائیں اور آج کے دن اس پودھے کو آپ اپنے دوار پر رائٹ ہینڈ میں پورب کی طرف لگا دیں جل چرابیں آپ کو ہرانے والا کوئی نہیں ہوگا کافی لاپرد ہوگا تو اسی ٹیپ کے ساتھ آج کا راسی فل ختم کر رہا ہوں آپ کو اگر میرا ویڈیو اور راسی فل پسند آتا ہو تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمشکار مجھے 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 م